دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ابن انشاء نے کس سے عشق کیا تھا اور کس کے لئے انہوں نے کہا تھا کہ انشاء جی اٹھو اب پوچھ کرو اس شہر میں دل کو لگانا کیا ابن انشاء نے بڑی سوچ بچار سے عشق لگایا تھا انہوں نے ایسی محبوبہ کا چناؤ کیا تھا جو پہلے ہی سے کسی اور کی ہو چکی تھی اور شادی شدہ اور بچوں والی تھی جس کے دل میں انشاء کے لئے جذبہ ہمدردی پیدا ہونے کا کوئی انکان نہیں تھا جس سے ملنے کے تمام راستے مسدود ہو چکے تھے ابن انشاء نے اپنے عشق کو پورے طور پر محفوظ کر لینے کے بعد عشق کے ساس پر بیران کا نغمہ چھیڑ دیا انشاء کو مواقع تو بہت ملے مگر انشاء نے کبھی محبوبہ سے بات نہ کی اور نہ ہی ان کی ہمت پڑی ابن انشاء اپنے دوستوں سے اکثر کہا کرتے تھے یارو اسے کہو کہ وہ مجھ سے بات کرے انشاء کے انداز میں بڑی منت اور آجزی ہوتی تھی اور پھر عشق کا جلال جاگتا اور وہ کہتے دیکھ اس سے اپنی بات نہ چھڑنا کئی باتوں باتوں میں وہ برا نہ منا جائے موسیقا ابن انتشاہ کی محبوبہ تیز ترار تھی دنیا دار تھی پہلے تو وہ ان کا مزاکڑاتی رہی پھر انتشاہ کی دوانگی کو کام میں لانے کا اس نے منصوبہ بنایا اس دلچسپ مشکلے میں ان کی محبوبہ کا میاں بھی شریک ہو گیا انتشاہ کو فرمائشیں وصول ہونے لگی ابن انتشاہ کو جب اس کی فرمائشیں وصول ہوتی تو اس پر انتشاہ پھولے نہ سماتے ابن انتشاہ کے دوستوں نے انہیں بار پر سمجھایا کہ انتشاہ وہ تجھے بنا رہی ہے تب ابن انتشاہ جواب دیتے کتنی خوشی کی بات ہے کہ وہ مجھے بنا رہی ہے یہ بھی تو ایک تعلق ہے تم مجھے اس تعلق سے محروم کیوں کر رہے ہو ایک روز ابن انتشاہ اپنی محبوبہ کی فرمائش کوری کرنے کے لیے جب شاپنگ کرنے گئے تو اتفاق سے ان کے ساتھ ان کے دوست ممتاز مفتی بھی تھے اور انہوں نے انتشاہ کی منتے کی کہ انتشاہ جی اتنی قیمتی چیز مت خریدو تمہاری ساری تنخواہ لگ جائے گی تب ابن انتشاہ بولے مفتی جی تمہیں پتا نہیں کہ اس نے مجھے کیا کیا دیا ہے اس نے مجھے شاعر بنا دیا ہے شفرت دی ہے زندگی دی ہے اور پھر یہ ساری باتیں کرتے کرتے ابن انتشاہ کی آنکھوں میں آنسو چھلکائے یہ تھی ابن انتشاہ کی محبوبہ جس کے لیے انہوں نے بے شمار وزنے کہیں دوستو اس ویڈیو سے اگر آپ کی انفرمیشن میں اضافہ ہوا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے محضر سبسکرائبر ہم آپ کے شکل زہر ہیں کہ آپ اپنا وقت نکالتے ہیں اور اپنی قیمتی رائے ہماری ویڈیوز پر دیتے ہیں ہماری پریس ہی ہے کہ ہم آپ کے کمیٹس کو اپنی اگلی ویڈیوز میں شامل کرتے ہیں دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے اس کے بعد نادرہ ہی کی ویڈیوز پر دوبارہ کومنٹس آیا ہے لکھنے والے ہیں جنہوں نے ایڈی بنائی ہوئی ہے تو فیل ہیرا کے نام سے ہیں وہ کہتے ہیں نادرہ was great artist she always impressed film viewers regarding her outstanding performance she was a fantastic dancer always taking all dance steps according to the requirement of the song and director جی ہاں نادرہ بہت ہی حوبصورت تھی اور انہوں نے اچھی ادا کری اور اچھا ڈانس کیا ہے فلموں میں لیکن بدکسنتی سے انہیں بھی کسی نے قتل کر دیا تھا اچھے جی میں نے کچھ پکچرز اپلوڈ کی تھی پوسٹ کی تھی جن میں مہندی ارسن اور نئی دکتر کی تصویر تھی اور دلیب کمار کے ساتھ میڈم نوجہاں کی تھی اس پر ہمارے ایک دوست ہیں کرایچی سے دلک رکھتے ہیں بہت ساری فلمیں ایسی ہیں جن میں ان دونوں نے نگمہ سرائی کی ہے جن میں فلم میرا نام حبوت شبانہ اور نوکر وغیرہ نہی دکتر اور مہندی ارسن صاحب کے بہت سارے گانے وہ کہتے ہیں کہ مقبول ہوئے ہیں جن میں ایک گانے کا وہ ذکر کر رہے ہیں گانے کے بول ہیں بانٹ رہا تھا جب خدا سارے جہاں کی نیمتیں جی بلکل یہ بہت ہی سپریٹ گانہ ہے جس کو انڈیا میں بھی سیم لفظ دبا لفظ کوپی کیا گیا ہے اور مجھے کی بات ہے پاکستان میں تو یہ سپر ہٹ تھا انڈیا میں بھی سپر ہٹ ہوا کیونکہ اس کی ویڈیو بہت ہی اچھی انہوں نے بنائی ہے ندیم کی سپر ہٹ فلمز کوپیڈ بائے بولیورٹ میں نے ایک بنائی تھی ان کی ویڈیو تو اس میں جوید حیدر صاحب کہتے ہیں ندیم خود دلیب کی یعنی کہ دلیب کمار صاحب کی نقل کرتا ہے اور وہ کونسا ریجنل ایکٹر تھا چلے ایک بڑے ادھاکار کو کاپی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے اور ندیم صاحب خود بھی ایک اپنا خاص مقام پاکستان فلم انڈسٹری میں رکھتے ہیں ندیم ایسے ادھاکار ہیں جنہوں نے انڈیا میں کام کیا لیکن ستھرا کام کیا مینجی آسن اور نہید اکتر کی پکچر کے اوپر ہی ہیڈی بنی ہوئی اشازیب خان سے تو انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام ہے محبت اس میں یعنی کہ وہ کہہ رہے گے ان دونوں نے گانے گائے ہیں اور انہیں نگار وارڈ بھی ملا ہے اس کے لئے انہوں نے ایک گانہ لکھا ہے یہ دنیا رہے نہ رہے میرے ہم دم کہانی محبت کی زندہ رہے گی بہت دی سپر ایٹس سانگ ہے جو لوگ ریڈیو سنتے رہے ہیں انہوں نے کئی بار اس کو سنا ہوگا اچھا ندیم کی ایک پوسٹ کے اوپر ادھاکر ندیم کے اوپر جو میں نے پوسٹ بنائی ہے اس کے اوپر آئی ڈی بنی ہوئی ہے انہوں نے ایسے ہی ابریویشن ڈالی ہوئی ہیں ایف ایچ ڈیڈری ایچ جے ایف ڈیڈری وہ کہتے ہیں پاکستانی فلم آئینہ آئینہ کے اس پہلے میں انہوں نے کچھ اور ہی لکھے ہوئے ہیں انڈین فلم کورا کاغذ کی نکل ہے باقی فلموں کی انڈیا نے نکل کی ہے ارشدہ لکی نام سے جو آئی ڈی بنی ہوئے ہیں انہوں نے بھی میندیا سنو اور نہی دکتر کے گانا بانٹ رہا تھا جب خدا فلم نظرانہ کے لئے جو انہوں نے گایا تھا اس کو لکھا ہے ایوب کان کی میں نے جو بائیوگرافی منائی ہے یہ میری بہت ہی ٹاپ کی ویڈیو ہے اور میلینز میں اس کے ویوز ہو چکے ہیں اس پر مرزا نچی اولا کہتے ہیں نو ڈاٹ ہی واس بریم آنسٹ لیڈر آف پاکستان